جو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ٹیپو کو کہا تھا کہ بھی تم وہاں پہ نہ جانا تمہارے پر حملہ ہو جائے گا کہ آیا ٹیفی بٹنے ایسے کہا تھا اور ٹیپو نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اگر وہ بندہ انہی کا رشتہ تھا ٹیپو بغیرہ کا یہ بات مان ایک تو ٹیفی بٹنے جن کریکٹرز کا نام لی ہے نا ان میں احمدہ چدر زندہ ہے تو ملک مشتاق بھی زندہ ہے ان سے فون کر کے لوگ یہ پوچھیں پولیس افسران ان سے فون کر کے رابطہ کریں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک امیر بلاج ٹیپو قتل کے اس کے مرکزی ملزم تیفی بٹ کا تہل کا خیز انٹرویو آپ کے سامنے آ چکا ہے آج ہم ان کے انٹرویو کے متعلق ان کے جو ایسی کچھ باتیں جو انہوں نے اپنی زبانی کہیں ہیں ان میں کتنی کچھ صداقت ہے میرے ساتھ انڈرورڈ دنیا کے بے تاج بادشاہ شاہد چودی سا موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تیفی بٹ کے جو اس تیل کا خیز انٹرویو میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ کیا کہتے ہیں اور عوام کو اب تک امیر بلاج ٹیپو کے قتل کا جو صدمہ ہے وہ یقینا نہیں بھول پا رہا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں تمام کے تمام ملزمان جو ہیں وہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے جانے چاہیے ہیں شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ سر بتائیے گا آپ نے بھی یقینا تیفی بٹ صاحب کا انٹرویو سنا اور آپ کیا کہیں گے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ کس حد تک درست ہے یا کس حد تک وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس انٹرویو کے اوپر جو ہے نا میں نے کل میرے چینل کے اوپر میں نے سارے انٹرویو کا جو ہے نا جو میں نے دیکھا جو میں نے محسوس کیا اور جو عوامی رہے ہیں اس ساری چیزوں کو میں نے مدر نظر رکھتے ہو جو ہے نا ان کے جو دیئے ہوئے بیان ہیں اس کا میں نے سارے کا پوسٹ مارڈرم نہیں بلکہ چیرو پاڑا بڑی بہتردی کے ساتھ میں نے جو ہر چیز کو کھول کر عوام کے سامنے رکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ میں ان کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کو بڑے بہتر انداز سے سمجھ سکا ہوں اور میں نے سمجھنے کے بعد جو ہے نا ریپریزنٹ کرنے کا جو طریقہ گھارا تھا وہ آپ کو پتا ہے میرا ڈیفرنٹ ہے میں نے وہ باتیں جو وہ نہیں کر سکے یا جان بوجھ گار انہوں نے نہیں کی یا جو واقعہ جن میں ان کی کوئی ڈیٹیں یا واقعہ کی ڈیٹوں میں کوئی آگے پیشے کا کوئی ہر پھیر تھا وہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے اپنے ذاتی تجربے کے مطابق درست کر دی ہیں تو میرا خیال ہے میرے پروگرم کو کسی نے دیکھ لیا ہے تو اسے گنجائش ہی نہیں ہے اس انٹرویگوں پر کوئی انگلی کھڑی کرے دیں بلکل بہت ساری آڈینس جو ہے جو شاید چودری صاحب کو اس کیز کے حوالے سے سن رہی ہے اور وہ بہت اچھی رائے بھی کومنٹ سیکشن میں دیتی ہیں لیکن چوش صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ تیفی بڈ کا جو بڑا ہی اہم انکشاف ہے کہ جو قاتل تھا مزفر مالشیہ اس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ جی وہ صرف اور صرف ایک مالشیہ تھا اور وہ مالشیہ صرف میرے ہی گھر پر نہیں آتا تھا بلکہ ان تمام لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا جن کا یہ سارا کچھ اس کیس میں انوالب ہیں تو کیا ایسا پوسیبل ہوتا ہے کہ ایک شخص جو آپ کا ہی کارے خاص ہو یا آپ کے پاس وہ آتا ہو اور آپ کے ہی ساتھ جو دشمن ہیں اس کے پاس بھی جاتا ہو یہ بات جو ہے نا اس لیے میں اس تو تسلیم کر جاؤں گا میرے اپنے ذاتی موبائل کے اندر جو ہے نا اگر آپ مجھے کہیں تو میں آن سکرین اسی وقت آپنا موبائل پکڑ کر رہا آپ کو دکھا سکتا ہوں میں نے کئی نمبر سیف کیے ہیں جن کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے فلاں مالشیہ فلاں مالشیہ فلاں مالشیہ تین چار بندوں کے میرے پاس جو ہے نا موبائل کے نمبر ہیں اب میں آپ کو بتاتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے ہم چوبرجی چوک سے بھی مالشیہ مگوا سکتے ہیں بات ظاہر ہے کہ ہم اتنا کام کرتے ہیں تو دبوانہ کو جرم دو نہیں یا خلاکن یا شریعت میں بندے دو نہیں ہیں نا تو یہاں سے اگر ہم مالشیہ بلوائیں گے نا تو ظاہر ہے ہماری پرائیویسی لیک ہوگی وہ بندہ چونکہ مالشیوں نے گھر گھر کے جا کے گھاٹ کے پانی پینے ہوتے ہیں تو ہم نے چند جو محدود مالشیوں ہوتے ہیں جو بھاٹی یا کئی ادھر ادھر کے ایریے کے ہوتے ہیں ان کے موبائل نمبر لے لیتے ہیں ان کو چونکہ یہ پتہ ہوتا کہ ان بندوں نے دبوانے کو پانچ سو ہزار فائد دے دینا کھانا بھی بھی ہے پکھلانا ہے اے سی لگے ہونا ہے جہاں بھی ہم نے ان کو دبانا ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے دشمندار بندے اگر ان کو دبوانے کا یہ بڑی عادت ہوتی ہے جو بندہ نہیں دبواتا میں نہیں مانتا ہوں اس کو رات کو نید آتی ہوگی تو میں نے خود مالشیوں کو چونکہ نمبر سیف کیے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی میرز کے لحاظ سے جو ہے نا بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو اچانک سے فون کر لیں کہ یار کہوں اس نے یہ نہیں دیکھنا اس نے یہ دیکھنا شاید چودری صاحب کو فون آیا اس نے رکشے پہ بیٹھ رہا ہے آگے کر رہا ہے ابھی مجھ سے لینا ہے جاتے وقت ہزار پندرہ سو فالتو لینا ہے تین ٹائم کا دو ٹائم کا کھانا کھانا دباہ کو سچے لے جانا تو یہ لوگ خوش ہو کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں لیکن چوئی صاحب اگر وہ ایک مالشیہ تھا وہ سب کے پاس جایا کرتا تھا ان کی خدمت کیا کرتا تھا لیکن پھر اس مالشیہ کی امیر بلاج کے ساتھ کیا ایسی دشمنی تھی جس کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا آپ کے اگر سوال کا میں جواب دوں نا تو اس کا جواب یہ بھی بنتا ہے کہ میں اپنی رائے اس پر دے سکتا ہوں میں جواب اس کا نہیں دے سکتا ہاتھ گل کے اگلا کیا پیچھے سے بیک گرونڈ تھا میری جو رائے نا وہ یہ ہے کہ مالشیہ چونکہ ایک بڑے نیچے والے طبقے کا ہوتا ہے اس کو جو نا منٹری طور پر آپ یہ دیکھیں میں نے پروگرم کے سٹارٹس میں جو باتیں کی تھیں میں نے یہ کہا تھا کہ حملہ ور ایک نہیں یہ بلکہ ایک جتھا ہوگا اور آپ دیکھ لیں وہی چیزیں بلاول کا نام آگیا ہے اب اس کے اندر وہ جو حارون ہے اس کا نام آگیا ہے احسن شاہ کا نام آگیا ہے اس کے کتنے بندے اس کیس کے اندر ابھی تک انوالو ہوگے شامل تفتیش ہو چکے ہیں یا گرفتار ہو چکے ہیں تو یہ کڑی کدھر سے کدھر جا رہی ہے تو پرڈکشنز جو ہے نا تقریباً کرائم کے معاملات ہیں جیسے آپ نے سٹارٹ میں وہ ہی پرانا میرا وہ میس انٹرڈکشن کو جو اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ نے کہا ہے کنڈر ورڈ کے ڈان آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے پروگرم میں سب لوگ یہ کرتے ہیں اور یہ برا ماننے والی بات نہیں ہے کہ ایک ٹائم پہ ہم نے اسی گندے طلاب میں نہاتے رہے ہیں اور آج ہم اس کے نام سے کہیں کہ ہمیں گھین نہ تھی ہے یہ ہمارے ضمیر کو جنجوڑتی ہیں باتیں کہ ایک ٹائم پہ ہم بھی برے اشخاص ہیں میں اس کا برا نہیں مانتا ہوں تو یہ تھم میل وغیرہ یا جو یہ لکھ دیتے ہیں مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں جیسا بھی ہوں جس طرح کا بھی ہوں آپ لوگ مجھے جانتے ہیں مجھے پہچانتے ہیں اور میری باتوں کو مانتے ہیں میرے لیے یہ بہت بڑا ازاز ہے اچھا چوش صاحب آپ نے بلاول کا ذکر کی ہے تو یہ بلاول کون سی بلا ہے بلاول جو ہے نا پولیس کی انویسٹیگیشن ابھی ڈائریکٹ اس طرح سے زیرائے جو ہے نا ہمارے کام نہیں کر رہے ہماری تھوڑے جو چڑییں توتے جو خبریں لاتے تھے نا وہ اس وقت ان دیواروں کے اندر نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ یہ تفتیش ہو رہی ہے تفتیش کو بڑا اس کو جو ہے نا خاص نگاہوں کے ساتھ خاص جو بڑے سیلیکٹیل قسم کے آفیسر ہیں انہوں نے جو ہے ساری تفتیش کو جوائن کیا ہوا ہے اور سارے جو ملزمان ہیں وہ سب ان کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور ان کے ایک اپنا طریقہ گار ہے اس میں یہ جو بلاول ہے نا ایک الیکٹرونک میڈیا کا بہت بڑا چینل ہے ان کو دیکھیں انہوں نے کیسی بات کی ہے انہوں نے کہا یہ تیفی باتکا بھانجا ہے اور کچھ نے یہ کہا کہ تیفی باتکا جو ہے نا قزنہ یہ عزیز ہے ایک دو چینل نے یہ بھی کہا ہے اور وہ الیکٹرونک میڈیا کا چینل نے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تیفی باتکا جو بردر انلاہ ان کا جو سالہ ہے یہ اس کا بیٹا ہے اور پولیس انویسٹیگیشن جو ہے نا اس چیز پہ ساری اس کو انہوں نے کرنا ہے اور اس کو ارسپ کر رہا ہے انہوں نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ تم وہاں پر کیا کر رہے تھے کیونکہ یہ لڑکا جو حارون پکڑا گیا نا اس کے اوپر اس کی تفتیشی ہو رہی ہے کہ یہ بھی جو ہے نا شاہ تھا مظفر شاہ جس نے شوٹر نے مارا ہے اس نے اس شوٹر کو مار رہا تھا اور پیچھے جو بندے تھے انہوں نے آگے سے اس بندے یعنی کہ دو تین بندے وہاں پر اور مرنے تھے دو تین ٹیمیں وہاں پر موجود تھی پلان جو ہے نا اس طرح کا تھا پولیس اس کے اوپر تفتیش کر رہی ہے اور جو پولیس افتران افتاب پھولروان اور یہ شہداد رفیق وغیرہ جو اس کیس کو وہ چیف ہیں اس وغیرہ ساری تفتیش کے افتاب پھولروان اچھا چوئی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ تیفی بڑھ نے یہ بھی کہا کہ جب احسن شاہ عمرے پر گیا تھا تو اس نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی نا تو رابطہ کیا تھا اور ریکی کی انفرمیشن کرنا تو بڑی دور کی بات ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑا سا مختلف قسم کا ان کا بیان ہے کہ احسن شاہ کو اگر وہ نہیں جانتے تو پھر انہیں کیسے پتا کہ احسن شاہ بھی امیر بلاج کا کوئی دوست تھا یا پھر انہیں کیسے پتا کہ امیر بلاج کی جو ریکی ہے اس کے لیے احسن شاہ نے ہی سب کو انفرم کرنا تھا کہ آج امیر بلاج کہاں سے کہاں جائے گا نہیں میں بتاتا ہوں انہوں نے جو ہے نا میری جو میں جو میں آپ کو اپنی رائے دوں گا وہ ان کی سٹیٹمنٹ پر دوں گا تیفی بٹنی یہ کہا ہے کہ میں جب آنکر نے اس کو سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ پولیس تفتیش ہے کہہ رہی ہے کہ احسن شاہ بڑی دیر سے آپ کے ساتھ رابدے میں تھا جب کہ تیفی بٹسا وہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں اس کو بالکل نہیں جانتا ہوں میرا کبھی اس کے ساتھ رابدہ نہیں ہوا انہوں نے مختصر جواب دے دیا ہے اور صرف یہ کہا ہے کہ جب وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گیا تو میرا اس کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا رابدہ نہیں ہوا اس کا مطلب انکر کا جو سوال تھا کہ وہ آپ کے ساتھ پرانا رابطے میں تھا اس چیز کا انہوں نے جواب نہ دے کے جو ہے نا اس سوال کو مشکو کر دیا تو اب اس کے اوپر میں کیا کومنٹ کروں اس کی تشریح جو ہے اسی انکر کو جو ملک ارفان وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس کو تشریح کرنی چاہیے تھے نا اس کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ باڑ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر قتل کی کتنی اف آئی آ رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ ٹیکس پے کرتے ہیں اس کی انکم ٹیک ریٹرن جو ہے جو آتی سال سے بتا رہے ہیں کہ میں ٹیکس پے رہوں تو آپ نے ریٹرنیں کتنی جمع کروائیں ہیں آپ ہمیں ریٹرنوں کا کوئی دکھائیں کوئی ڈاکومنٹری پروف انہوں نے نہیں دکھایا اور یہ چیز جو آنا جو آنکر تھا عرفان ملک اس کی نیکلیجنسی ہے اس کی سوست روی ہے کہ وہ اتنے بڑے بندے کو جو آنا جو انڈرورڈ کا ڈان مافیا پتہ نہیں کیا کہا لوگوں نے تھاملوں پر ان کے لکھا ہوا ہے تو وہ بندہ مکر گئے وہ تو کہتا ہے کہ مجھے لفظ نفرت ہے کہ انڈرورڈ میں کہاں سے انڈرورڈ کا آ گیا تو یہ دونوں چیزیں جو آنکر جو انڈرورڈ کا آ رہا ہے اس کی جو کارکردگی کے اوپر سوالیاں نشان ہیں سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ تیفی بڑھ صاحب نے کہا کہ جی میرا اس کیس میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے نہ میں نے ایسا کچھ کروایا بلکہ مجھے امیر بلاج کے قتل پر دکھ ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے اپنے دل سے کی ہوگی یا پھر لوگوں کو یا امیر بلاج کی جو فیملی ہے ان کو صرف اور صرف جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہا کہ جی مجھے بھی دکھ ہے کہ امیر بلاج کے جو قتل ہوئے یہ نہ قتل ہوئے دو چیزیں جو ہے نا اس انٹرویو میں بڑی کابلے گوھر تھیں ایک تو تیفی بٹنے جن کریکٹرز کا نام لی ہے نا ان میں احمد آن چدر زندہ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے ٹیپو کو کہا تھا کہ بھی تم وہاں پر نہ جانا تمہارے پر حملہ ہو جائے گا احمد آن چدر زندہ ہے ان کا موبائل نمبر جس کو چاہیے مجھے کال کرے میں ان کو نمبر دیتا ہوں خان صاحب ایک ڈیڈ آنس پولیس آفیسر تھے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تیفی بٹنے آپ کو کہا تھا کہ ٹیپو نے وہاں پہ جانا اس پر حملہ ہو جائے گا اگر وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں تو دین اس کی یہ بات درست ہے دوسرا اس بندے نے یہ کہا ہے کہ ملک مشتاق جو تھے نا انہوں نے میرا رابطہ ٹیپو سے کروایا انہوں نے میرا رابطہ جب بلاج سے کروایا اس کی صفائی دی کہ جی وہ ویڈیو لنک کے دریا آپ کی جو ہے نا فائرنگ والے واقعے کی مضمت کرتا ہے اور آپ کو حلفن بیان کرنا چاہتا ہے تو ملک مشتاق بھی زندہ ہے ان سے فون کر کے لوگ یہ پوچھیں پولیس افسران ان سے فون کر کے رابطہ کریں کہ آیا تیفی بٹنے ایسے کہا تھا اور ٹیپو نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اگر وہ بندہ انہی کا رشتہ تھا اس میں جتنے کرداروں کا نام لیا گیا زیادہ زندہ بندے ہیں